چائنہ کے اندر جو پاکستانے لڑکے اور لڑکیاں پڑھ رہے ہیں یہاں پر میری آپ کے لئے ایک ایڈوائیس ہے اس کو سن لیں کیونکہ میں چائنہ ابھی گھوم رہا ہوں تھوڑا سا تو میں بہت سا چیزیں میں نے افسر کیا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے بخدا کہ یہاں پر نائنٹی پرسن لڑکے اور لڑکیاں دوسرے کاموں میں بیزی ہیں پارٹیوں میں کلپ جانا آنا جانا فضول کاموں میں لڑکیاں چائنیز کے پیچھے پڑھ رہے ہیں لڑکے چائنیز لڑکیوں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں آپ میرے بھائیں ہیں میری بہنیں ہیں میرے بچے ہیں میرے ہم عمر ہیں لیکن چونکہ میں فیل بھی اکان میں تھوڑا سا آپ سے شاید سینئر ہوں ڈگری میں پانچ سی سال چار سال پہلے کر چکا ہوں اس لیے میں آپ کوئی ایڈوائیس دے رہا ہوں کہ اگر چائنہ سے آپ نے ڈگری کی ہے اور جس دن آپ چائنہ سے جا رہے ہیں پاکستان واپس اور آپ بزنس مین یا بزنس وومن بن کر نہیں نکلے تو آپ کی ڈگری کی اوپر ایک ہزار بار لانت ہے آپ اپنے والدین سے دور اپنی فیملی سے دور والدین آپ کیلئے پریشان وہاں سے آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے ٹینشن والی زندگیاں گزار رہے ہیں مشکل زندگی گزار رہے ہیں بڑی مشکل سے آپ یہاں کی زندگی کو جھیل رہے ہیں نہ رشتہ دار نہ ماں نہ باپ نہ شام کو ماں کے ساتھ پیٹھنا نہ صبح ماں کے ہاتھ کے پراتھے اتنی مشکل جلہ وطنی کاٹ کر بھی آپ صرف ڈگری لے کے یہاں سے جا رہے ہیں تو پھر پاکستان کی ڈگری اس سے بہتر ہے اگر آپ سکل سیکھ کر نہیں گئے تو پوری دنیا کے لوگ یہاں پر آ کر بزنس سیکھتے ہیں یہاں پر پروڈکٹس دیکھتے ہیں اور پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں اور آپ اس جگہ بیٹھے ہوئے بھی آپ کاروبار نہیں سیکھ رہے تو دنیا میں آپ سے زیادہ نلائک انسان نہیں ہوگا بخدا اور جتنے ڈگری ہولڈرز ہیں جتنے ڈگری آپ یہ دیکھیں گے آپ یہاں پر ٹیچنگ کریں دو سو آر ایم بی آپ پر گھنٹہ لے سکتے ہیں یہاں کے چھوڑی چھوڑی پروڈکٹ کو ایمازون علی بابا دراز تمام ویب سائٹس کیوں پر آپ پوری دنیا میں بیچ سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں کمپیوٹر چاہیے نا آپ کو کمپیوٹر تو آپ کے پاس ہے کتنی بڑی انڈسٹری ہیں ہم آٹھ گھنٹے کی فلائٹ لے کر پاکستان سے آتے ہیں یہاں پر اور سیکھتے ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کر یہ ایسی مثال ہے کہ سمندر میں یا ندی میں بیٹھا وہ بندہ کے میں پیاسا ہوں تو وہ کتنا بدنصیب انسان ہوگا سو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدارہ اپنے آپ کو بنائیں یہ لڑکیوں کے چکروں میں یہ پارٹیوں کے چکروں میں اس سے نکلیں آپ کے والدہیں وہاں پر بڑی فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے انجنئر بن رہا ہے چہنہ میں پڑھ رہا ہے میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے چہنہ میں پڑھ رہی ہے اور آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں میری آپ سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے اور موٹیویشن آپ کو دے رہا ہوں کل میں ایک لڑکے سے ملا پچیس سال کی عمر کا تھا میں کہا جب میں پچیس سال سبیس سال کی عمر میں تھا تو میں بلنیر تھا بن گیا تھا اور اس ملک میں جس ملک کے اندر کوئی اپرچنٹینیاں مشکل ہیں حالات خراب ہیں ٹف ہیں مسائل ہیں اس ملک میں ہم کہاں گرے آپ تو ایک ایسے ملک میں ہو جس ملک کے اندر چپا چپا بزنس ہے ایک ایک پروڈکٹ پر بزنس ہے ایک ایک چیز پر بزنس ہے پوری دنیا پر راج کرنے والی قوم کے ساتھ رہ کر بھی اگر آپ نہیں سیکھ رہے تو آپ دنیا کے ناکام اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ڈگری لوں گا اور میں جاؤں گا پاکستان اور پی ایج ڈی کروں گا سکول میں کاللج میں پڑھوں گا پا خود آپ کوئی فائدہ نہیں ہے میری والدین سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ ویڈیوز بیچیں اور میری بچوں سے ریکویسٹ ہے اپنے بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے کہ اپنے آپ کو بنائیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے آپ سارے بھی بلینئر بان جائے یا سارے کخ پتے ہیں میں کوئی فائدہ ناکسان ہے نہیں آپ کی عزت نہیں ہے آپ پا خودہ چینہ کی ڈگری لوگو کوئی فائدہ نہیں آپ کی عزت ہوگی جب آپ پاس سکلز ہوں گے آپ کو پاس بزنس سے سنگے ڈاکٹر مصف صاحب میرے دوست ہیں درمان سے کار ملا الحمدللہ ڈیفرنٹ قسم کی بزنس کر رہے ایک انویٹر آپ یہاں سے پاکستان دکانوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں ایک انویٹر پر پچیس تیس ہزار پر پچاس ہزار پر کی بچت ہے گروو آٹ کے انویٹر بیجے اپلائنسز بیچیں چیزیں بیچیں ایک ایک چیز بیچ سکتے ہیں کیونکہ میں کا اپنے بزنس میں بہت اکوپائیڈ ہوں یو ای میں پاکستان میں جو ہمارا کنسٹرکشن ریل سٹیٹ ہے ادر ویس میں یہاں پہ بہت سب چیزیں سیکھ چکا ہوں کہ میں اگر وہ نہ کرتا تو یہ کرتا لیکن چونکہ میں اپنی ویڈل میں کر رہا ہوں تو آر ویڈل میں ہوں گے سو آپ سب سے ریکوست ہے کہ آپ اپنے اوپر سٹنڈنگ کریں پیسہ بنائیں یہ دنیا بڑی زندگی بڑی پڑی ہے پچیس سال میں آپ کو سرسہ چکتا ہوں یہاں پہ جب پانچ سال گزار رہے ہیں اس کو محنت گزار رہے ہیں پوری دنیا آپ کے پیچھے ہوں گے اگر آپ کی شوک ہیں پوری دنیا گھنے پھریں یوائے کریں پیسہ رہ گئے ہیں ٹینشن ہی کوئی نہیں یون آپ کے پاس آ رہے ہوں گے ڈالر آپ کے پاس آ رہے ہوں گے کوئی ٹینشن یوکے میں بیٹھ کر دبائی میں بیٹھ کر پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ میں بیٹھ کر لوگ چائنیز پروڈک سیلز کر رہے ہیں آپ چینہ سے نہیں کر رہے ہیں کتنی غلط بات ہے کتنی افسوس واری بات ہے کوئی ایم بیئے کر رہے ہیں ایک پرسنٹ بزنس کا نہیں پتا اور آپ ایم بیئے کر رہے ہیں اور آپ نے یہاں پر بزنس نہیں کیا لخت دلانہ تھی یہ جو ڈگری تھی تو اسی ڈاکٹر بانڈ رہے ہیں کیے کرس ہوتے جا کے اور آپ کو چینیز زبان آتی ہے یہ سب سے بڑی آپ کے لئے پوزٹیف بات ہے اور آپ کو انگلیش آتی ہے آپ کے پاس بہت بڑا ٹیلنٹ ہے آپ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے کہ آپ کو نہیں پتا انگلیش اور چینیز دونوں زبانے آپ کو آتی ہیں آپ پر پروڈک یہاں سوٹھاؤ انگلیش پہ آتی ہے آپ فیس بک پہ بھی کام کر سکتا چیزوں پہ بھی کام کر ویڈیوز بناو ٹک ٹاپ کا چینل بناو فیس بک پیج بناو کہو جی یہ چیز ہے پاکستان میں اتنے کی مینکولیت نہیں دی لو امپورٹ ایکسپورٹ یہ چیزیں سکھیں دنیا میں بیٹھا ہو یہاں پر ڈی آئی چل کریں ٹھیک جہاز لینڈ ہوگا کسٹم دیں گے دکان کے پاس چیز ہوگی اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اور ان ماں کا ان والدین کے خیال رکھیں جو ایک امید سے آپ کے پیچھے بیٹے میں کہ میرے بیٹا یا میرے بیٹی کامیاب ہو کے آئے گا میں آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے والدین آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا ملک آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے خوش رہے اور عباد